کہ آخر آپ کی مجبوری کیا ہے کیوں ادھیر بابو کو در کنارے کر دیا گیا پتہ نہیں کلکتر سے کوئی فون آیا ہو اور کانگریز بار بار کانگریز بار بار ان کا اپمان کرتی ہے کبھی چناؤں کے نام پر انہیں استھائی روپ سے فلور لیڈر سے ہٹا دیتے ہیں بٹو جی ہم ادھیر بابو کے پتہ اپنے پوری سمویدنا بیٹھتے کر دیتے ہیں سورج جی جڑا جوڑ سے ہس لیجیے کسی بھی دیش کے جیون میں اتحاس میں ایک سمائے ایسا آتا ہے جب وہ پرانی بندیسوں کو توڑ کر کے ایک نئی ارجہ کے ساتھ نئے امن کے ساتھ نئے سپنوں کے ساتھ نئے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے اکیسویں صدی کا یہ کالخن اور میں بڑی گمبیرتہ سے اس پبیتر لوکتنطر کے مندیر میں بول رہا اور لمبے انبھوں کے بات بول رہا ہوں کہ یہ کالخن صدی کا یہ وہ کالخن ہے جو بھارت کے لیے ہر سپنے صد کرنے کا اوسر ہمارے چرن اور ہم سب ایسے ٹائم پریڈ میں ہیں چاہے ہم ہیں چاہے آپ ہیں دیش کے کوٹی کو لیجن ہے یہ ٹائم پریڈ بہت اہم ہے بڑا مہتوکن ہے بردت دیو بیسو میں اور میں ان شبدوں کو بھی بڑے بیسوات سے کہنا چاہتا ہوں یہ کالخن جو گھڑے گا اس کا پرباہ اس دیش پر آنے والے ایک ہزار سال تک رہنے والا ہے ایک سو چالیس کروڑ دیش وادشیوں کا پورشار اس کالخن میں اپنے پراکم سے اپنے پرشارت سے اپنی شکتی سے اپنے ساورت سے جو کرے گا وہ آنے والے ایک ہزار سال کی مجبوط نیو رکھنے والا ہے اور اس لیے اس کالخن میں ہم سب کا بہت بڑا دائتو ہے بہت بڑی جنبواری ہے ہم اور ایسے سمائے ہم سب کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے دیش کا وکاس دیش کے لوگوں کے سپنوں کو پورا کرنے سنکلپ سامرت ہے دیش کی جنتہ نے پورا بھومت کی سرکار بنای اور 2019 میں بھی اس ٹریک ریکوڑ کو دیکھ کر کے ان کے سپنوں کو سنجونے کا سامرت کہاں ہے ان کے سنکلپوں کو سدھ کرنے کی طاقت کہاں پڑی ہے وہ دیش بھلی بھانتی پہچان گیا اور اس لیے 2019 میں پھر ایک بار ہم سب کو سیوہ کرنے کا موقع دیا اور ادھیک مجبوطی کے ساتھ دیا آدھرین دک جی اس صدن میں بیٹھے ہوئے پرتیک گکتی کی جمعہ داری ہے کہ وہ بھارت کے یوانوں کے سپنوں کو ان کی مہتوک آکشہوں کو ان کی آسان آکشہ کے مطابق وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے ہاں لیے ہم افسر دے سرکار میں رہتے ہوئے ہم نے بھی اس دائتو کو نبھانے کا بھرپور پیاس کیا ہے ہم نے بھارت کے یوانوں کو گوٹالوں سے رہیت سرکار دی ہے ہم نے بھارت کے یوانوں کو آج کے ہمارے پروپریشنس کو کھولے آسان میں آسمان میں اڑنے کے لیے ہونسلا دیا ہے اوسر دیا ہے ہم نے دنیا میں بھارت کی بگڑی ہوئی ساکھ اس کو بھی سنبھالا ہے اور اسے پھر ایک بار نئیوں چاہیوں پر لے گئے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ کوشش کرنا ہے کہ دنیا میں ہماری ساکھ کو دانگ لگ جائے ہیں لیکن دنیا انہوں نے بیدیسی نیویس آ رہا ہے آج بھارت کا ایکسپورٹ نئی بلندی کو چھو رہا ہے آج بھارت کی کوئی بھی اچھی بات یہ سن نہیں سکتے یہی ان کی اوستہ ہے آج گریب کے دل میں اپنے سپنے پورا کرنے کا بھروسہ پیدا ہوا ہے آد دیش میں آد دیش میں گریبی تیجی سے گھٹ رہی ہے نیتی آیوک کے ریپورٹ کے انسار پچھلے پانچ سال میں ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے آد دیش میں آئی ایم ایپ آئی ایم ایپ اپنے ورکنگ پیپر میں لکھتا ہے کہ بھارت نے اتی گریبی کو قریب قریب ختم کر دیا ہے آئی ایم ایپ نے بھارت کے ڈی بی ٹی کے اور اور دوسرے ہمارے سوشل ویل فیر سکیم کے لیے آئی ایم ایپ نے اسے کہاں ہے یہ لوجسٹیکل ماربل ہے آدنیا دیکھ جی ڈبلی ایچو نے کہاں ہے آدنیا دیکھ جی برل ہیلز اور نائزیشن نے کہا ہے کہ جل جیون میشنز کے جریے بھارت میں چار لاکھ لوگوں کی جان بچ رہی ہے چار لاکھ کون ہے میرے گری پیڑی سوشل بنچید پریواروں کے میرے سوجن ہے ہمارے پریوار کے نیچھلے تپکے میں جنگی گجارنے کے لیے جو مجبور ہوئے ان کے جنہیں ایسے چار لاکھ لوگوں کی جان بچنے کی بات ڈبلی ایچو کہہ رہا ہے مانید دیکھ جی ڈبلی ایچو سوچھ بھارت ابھیان کا این آڈیسیش کر کے کہتا ہے کہ سوچھ بھارت ابھیان سے تین لاکھ لوگوں کو مرنے سے بچایا گیا ہے بھارت سوچھ ہوتا ہے تین لاکھ لوگوں کی جنگی بچتی تین لاکھ ہے کون وہی جگی جوپڑی میں جنگی جینے کے لیے جو مجبور ہے جن کے لیے انیک کٹھنائیوں سے گجارہ کرنا پڑتا ہے میرے گریب پریبار کے لوگ شہروں کی بستیوں میں جگجارہ کرنے والے لوگ ہیں گاؤں میں جینے والے لوگ ہیں اور بنچی تپکے کے لوگ ہیں جن کی جان بچی ہے یونی سیف نے کیا کہا ہے یونی سیف نے کہا ہے کی سوچہ بھارت بھیان کے کاران ہر سال گریبوں کے پچاس ہزار روپیے بچ رہے ہیں یہ لیکن بھارت کی ان اپلتیوں سے بھارت کی ان اپلتیوں سے بھارت کی ان اپلتیوں سے کانگریس سمیت بپش کے کچھ لوگ دلوں کو عویسواس ہے جو سچائے دنیا دور سے دیکھ رہی ہیں یہ لوگ یہاں رہتے ہیں دیکھتی نہیں ہیں آدھنیا دیکھ جی عویسواس اور گمن ان کی رگوں میں رس بس گیا ہے وہ جنتہ کے عویسواس کو کبھی دیکھ نہیں پاتے ہیں اب یہ جو شتر مرگ اپروچ ہے اس کے لئے تو دیش کیا کر سکتا ہے آدھنیا دیکھ جی جو پرانی سوچ والے لوگ رہتے ہیں بہت سوچ سے سہمت نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جب کچھ صبح ہوتا ہے کچھ منگل ہوتا ہے گھر میں بھی کچھ اچھا ہوتا ہے بچے بھی کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے جرہا شاپ خودرا ہوتا ہے تو کالا ٹیلا ٹھیکا لگا دیتے ہیں آج دیش کا جو منگل ہو رہا ہے چاروں طرف دیش کی جو چاروں طرف بہوائی ہو رہی ہے دیش کا جو جائجے کار ہو رہا ہے تو میں آپ کا دھنیواز کرتا ہوں کہ کالے ٹیکے کے روپے کالے کپڑے میں انکر کے سدن میں آ کر کے آپ نے اس منگل کو بھی سرکشت کرنے کا کام کیا ہے اس کے لئے بھی میں آپ کا دھنیواز کرتا ہوں شکریہ